السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سکس نائن تھری یہ سبق میں دے رہا ہوں جو کوئی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے بچے بہت غبی ہوتے ہیں بعض ماہیں بہت شکایتیں کرتی ہیں اولاب ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ دھیان سے پڑھتا نہیں ہے اس کے لئے کوئی روحانی چیز بتائیے سا آپ دھیان سے سنیے کہ اتوار کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پندرہ منٹ پہلے آپ پڑھنا شروع کیجئے آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہوں تو سورج نکل رہا ہو یہ شرط ہے اس میں اتوار کے دن ہو اور جب پڑھ رہے ہوں تو سورج نکل رہا ہو تو آپ جب سورج نکلنے سے پندرہ منٹ پہلے پڑھنا شروع کریں گے یا دس منٹ پہلے پڑھنا شروع کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سورج نکل رہا ہوگا اب سیون ایٹی سکھ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کر لیجئے اور پانی پر دم کر دیجئے اور بچے کو پلا دیجئے اور روزانہ یہ عمل کرتے رہیے ایک ہفتے تک روزانہ اگر نہ کر سکیں تو اتوار 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 یہ بھی چلے گا اور پانی پر دم کر دیا اس پانی کو جہاں زیادہ پانی ہو تو اچھا ہے پانچ لٹر دس لٹر اس پر دم کر دیا اور روزانہ بچوں کو پلاتے گئے تو علماء میں لکھا ہے کہ اس سے بچوں کے حافظے قوی ہوتے ہیں یہ تک علماء حقہ میں لکھا ہے کہ بچے اور حملے بھی دیکھا ہمارے گھروں میں بھی جب بچے غبی ہوتے تھے پڑھتے نہیں تھے تو ان کو کر کے پلات الحمدللہ قرآن حافظ ہو گئے انہیں دین کے مسلم علم ہو گئے عالم ہو گئے حافظ ہو گئے قرآن سنا رہے ہیں لیکن یہ حدیث کہتے ہیں آگے مت بڑھانا ہی سے یہ علماء زبانی اور تجارب صالحین ہیں جو ہر زمانے میں چلتے رہتے ہیں یہ ان کے لکشے ہوئے یہ چیز ہے تو اس کا چونکہ بہت خبریں آتی تھی اس لئے ہم نے یہ ترطیب اس کی بتا دی آگے پیچھے درست شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اگر جو ہے اتوار کے دن بھی کر لیا آپ نے پیر کے دن بھی کر لیا منگل کے دن بھی کر لیا تو تو بہت اچھا ہے لیکن عام طور سے لوگ جہاں مشغول ہوتے ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیں پھر دسرے ہفتے میں کر لیں پھر دسرے ہفتے میں کر لیں اے جو چلتے جائیں اور جن بچوں کے حافظیں قبیہ انہیں ہی پلا سکتے ہو اور آپ بھی پی سکتے ہو بعض آدمی شکارت کرتے ہیں کہ مولی صاحب حدیث یاد نہیں رہتی دعائیں یاد نہیں رہتی تو میں کہتا ہوں کہ یاد تو رہتی ہے وہ غفلت کی وجہ سے یاد نہیں رہتی حساب کتاب آدمیوں کے برابر یاد رہتا ہے کھانا پکانے کی ترطیب خواتین کو بہت اچھی یاد رہتی ہے اتنا نمک ڈالنا ہے اتنی مرچ ڈالنی ہے اتنی شکر ڈالنی ہے اور ایسا فالودہ بنے گا اور ایسا قورمہ بنے گا اور ایسا بریانی بنے گی اور ایسا شامی کباب بنے گا یہ ساتھ ساری چیزیں کیسے یاد رہتی ہے مطلب کہ اس میں انٹرس ہے تپڑا سینہ بہت اچھا یاد رہتا ہے کاربار کرنا بہت اچھا یاد رہتا ہے لیکن یہ دین کے معاملات میں غفلت کے وجہ سے یہ چیزیں یاد نہیں رہتی تو چلو یہ بھی عمل کر کے دیکھ لو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا اور بچے جو ہیں قرآن حافظ بنیں گے انشاءاللہ یہ بات تو ہوگی تجارب السالحین کی علماء کی اب حدیث بتاتا ہوں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھ لیجئے صحیح حدیثوں میں آتا ہے سو درخت جنت میں لگ جائیں گے فورا انشاءاللہ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گی اور سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا یہ تین بڑی بڑی فضلتیں ہیں اس کی یہ صحیح حدیثوں میں اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اے وہ پاک ذات کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے سمندر کو مسخر کیا اور اے وہ پاک ذات کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو مسخر کیا اے وہ پاک ذات کہ آپ نے دعوت علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور لوہے کو مسخر کیا اور اے وہ پاک ذات کہ آپ نے سلمان علیہ السلام کے لیے ہواوں کو شیعتین کو اور جن کو مسخر کیا اے وہ پاک ذات کہ یونس علیہ السلام کی مچھلے کے پیٹے میں آپ نے حفاظت کی اے وہ پاک ذات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جہل میں آپ نے عزت دی اے وہ پاک ذات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ جب پریشان کرتے تھے ان میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اے پہاڑوں کی وزنوں کو جاننے والے اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے اے ہواوں کے رخوں کو مقرر کرنے والے اے قبعے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمارے دین کے سورج کو عروج عطا فرما اے اللہ بڑھاتے کے وقت میں ہمارے روزی کو وسیح فرما دے اے اللہ ہمارے کھوٹی کنجیوں کو قبول فرما لے اے اللہ سارے دروازے اس امت پر بند ہو چکے ہیں صرف آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس امت کے لئے کرم کا رحم کا فضل کا نصرت کا مدد کا برکت کا آفیت کا سہولت کا یسرہ کا دروازے کشادہ فرما اور اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو تو کھول دے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبو پر پردہ ڈال دے اے اللہ ہماری آنکھوں میں اپنی محبت کا سروا لگا دے اور اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی